اسلام علیکم دوستو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انڈیا نے آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا گودی میڈیا جس انداز سے پاکستان پر اپنی زبان درازی کر رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ان کے لیے ایک ہی موضوع ہے وہ ہے پاکستان ان کی خوشی سے وہ نحال ہو جاتے ہیں جب پاکستان میں سے کچھ بے خیرت اور بے شرم میڈیا کے لوگ ان کو مل جاتے ہیں اور وہ پاکستان کی ان کمزوریوں پر ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہکے لگا رہے ہوتے ہیں کن کن کا نا بلوں چھوڑیں اس بات کو لیکن کیا انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے سولہ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ہندوستان کی شہریت کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں شہریت حاصل کر لے اگر آپ کے ہاں انڈیا کے ہاں دودھ کی نہریں بہتی تھیں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں وہاں آپ کے پاس اس قدر معاشی خوشحالی تھی تو یہ سولہ لاکھ آر لوگ افراد جو شہری تھے ہندوستان کے جن کو بڑا پرائیڈ ہونا چاہیے تھا انہوں نے آخر بھارت کے رنیشنلٹی کو کیوں چھوڑا بہت سے لوگ آسٹرینڈیا گئے بہت سے لوگ امریکہ گئے یورپی ممالک میں گئے کینڈا گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سیٹل ہوئے اور وہاں کی نیشنلٹی دی حالانکہ وہ دو نیشنلٹیز رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کی نیشنلٹیا کی نیشنلٹی کو پرکلوٹ ٹھکرا دیا اور انہوں نے آ کر دوسرے ممالک کی یورپی ممالک کی دوسرے ممالک میں جا کر سیٹل ہونا پسند کر لیا اور اسی بات کا مرکزی حکومت نے بھی آج اس کا جواب دیا تھا اور ان کا وزیر خارجہ ہے ایس جے شنکر تو اس نے راجہ سبا میں راج سبے میں سبا میں وقفہ سوالات میں تو ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ گزشتہ سال میں ایک لاکھ اکتیس ہزار چار سو انانوے لوگوں نے ہندوستان کی شہریت کو چھوڑ دیا اب آپ بتائیں اس کا مقصد یہ ہے جس بات کہ آپ پاکستان کو تارے دیتے ہیں کہ پاکستان کی عوام انخلا کر رہی ہے یہاں سے نکل رہی ہے تو آپ لوگوں نے کون سے ان کے ریائدی تھی آپ کی غیاصت نے ایڈانی جیسے لوگوں کی سرپرستی کی اور ان چھے سو افراد کو کی سرپرستی کی آپ نے ہندوستانیوں کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر ان کی تجوریوں کو بھرا ان کے حاصل محنت کو کروڑوں لوگوں کے حاصل محنت کو آپ لوگوں نے منتقل کیا جس طرح میں نے پچھلے ویلاغز میں کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑی عبادی ساٹھ فیصد سے زیادہ عبادی وہ ہے جو انڈیا میں خطہ غربت سے نیچے وقت گزارنے پر مجبور ہے اور جو آپ کو ایک کاسمیٹک سوسائٹی ہندوستان کی نظر آتی ہے یہ جوٹ اور ملمہ کر رہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے پاکہ ہندوستان کے چھے سو وہ کھرپتی لوگ جن کے پاس ہندوستان کی ملکی معاشیت کی سب سے بڑی ان سے بھی بڑی ان کے پاس والیوم کی حجم ہے ان کے پاس دولت کا اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی بڑی دولت ہے وہ ان کی اپنی کمائی ہوئی دولت نہیں ہے مودی سرکار نے ان کو پورا فیسلیٹ کیا ان کے اب آج جب لوگ سبا میں جس طرح وزیراعظم مودی کے خلاف نعرہ بازی ہوئی مودی اڈانی بھائی بھائی کے نعرے لگے یہی سب سے بڑا بات ہے اور لوگوں نے یہاں پوچھا اور ان کے پارلیمنٹرین نے پوچھا کہ مودی صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کون سے کتنے غیر ملکی دورے کیا اور کہاں کہاں اڈانی کو آپ ساتھ لے گئے وہاں ان کو کون کون سے فوائد دیئے اور ہندوستان کی آپ نے اس وسائل کو کس طرح لٹوایا اڈانے کے ہاتھ ہوں آج اڈانی کے جب کوئی نقصان ہوا اس کے شیرز کی قیمت بہت بہت کریش ہوا ان کا تو لکھوں لوگ شیر ہڈرز تھے ان کو بھی کرونوں اربوں روپے کا نقصان ہوا بہرحال آپ کی نفرتوں کی وجہ سے آپ نے جس طرح زہر آلود کر دیا ہے پورے سماج کو تو اس کے اثرات ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک نابخہ ایسی شخصیت موجود ہے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی شخصیت ہر ملک میں ہوتی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ایک واقعہ ہوا جو میں اپنے دوستوں سے پوچھا چاہتا ہوں کہ اسی سوشل میڈیا کا دیئے ہوئے اور اسی ریجرل میڈیا کے زہر آلود پرابوگنڈے کے نتیجے میں جس طرح کے لوگ اب ذہن ان کا زہر آلود ہو چکا ہے متصبانہ ذہن ہو چکا ہے تصب ان کی رگ رگ میں سرائد کر چکا ہے اس کی ایک مثال میں دوں گا میری ایک بیٹی ہے آسٹریلیا میں اور وہ سٹڈی کے لیے گئی ہوئی ہے تو ان کا مجھے آج فون جب آیا تو مجھے انہوں نے کہنے لگی کہ کل میں ایک ریسٹورنٹ پر ہم اپنی کچھ کلاس فیلس کے ساتھ میں گئی ہوئی تھی تو وہاں سات آٹھ لوگوں پر مجتمع پاکستانی کی فیملی وہاں کھانے کے لیے آئیں اور جب وہ کھانا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں چار ایک چار پانچ لڑکے جو سکھ تھے یہی وہ سکھ جن کی محبتوں میں پاکستانی بڑے پاگل ہوئے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کرتارپور کے راستے کھولتے ہیں جن کے لیے دنیا مرگ آنکھیں فرشراہ کیے ہوتے ہیں آپ نے پلکیں بچائی ہوتی ہیں بہرحال ان میں سے چار پانچ لڑکوں نے شراب کے نشے میں دھد وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور فیملی بھی پاکستان کی ہے تو انہوں نے ملغزات بکھنا شروع کر دیں گالیاں دینی شروع کر دیں پہلے پاکستان کو گالیاں دیں پھر اس پاکستان فیملی سے کوئی قصور نہیں تھا پھر ان سے ہاتھا پائی شروع کر دیں گالیاں بکھنی شروع کر دیں پلٹیں ماری اور جب وہ لڑتے ہوئے بہر آگئے تو وہاں انہیں دھگا مشتی کی ان کو مارا مورا لیکن ریسٹورنٹ کا عملہ آ گیا انہوں نے فیملی کو بچا کر محفوظ کر کے دوبارہ ریسٹورنٹ کے اندر لے کے گئے اور ان کو دھکے مہر دے کے بہر نکال دیا اور وہ چار پانچ جو لوگ تھے وہ جو سکھ تھے انڈیلز وہ وہاں بیٹھے رہے بہر اور وہ جو فیملی بیٹھے ہوئی تھی اس نے یہی سمجھا کہ وہ دفعہ ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں لیکن جب وہ بہر نکلے تو وہی جو چار پانچ لڑکے تھے وہ انہوں نے ان کو مارنا چروع کیا کیا لاتیں کیا گھونسے وہ ہر کام استعمال کیا ان کے ساتھ فیملیز بھی تھی چھوٹڑے محصوم بچے بھی تھے ان کو بھی نا بخشا ان کی بھی مار پیٹ کی پرت کی بات ہے تو پرت میں یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد پاکستانیوں نے بھی کیونکہ پاکستان تو ماں آیا ہماری جب اس کو بکواس کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو کون برداشت اپنی ماں کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا پھر ایسے ہی ہوا انہوں نے بھی ریاکٹ کیا انہوں نے مارا مورا بہرحال پھر ریسٹورنٹس والوں نے جو تھے ہوتل والوں نے فون کر دیا پولیس کو کال کر دی ریسکیو کے لیے تو پولیس آ گئی اور جب تیسے پولیس کا سیرن کی آواز سونی تو وہ جو سکھ نوجوان تھے وہ گاڑی میں بیٹھے اور بھاگے اور وہاں اس کو چیز کیا تو وہ ایک بند گلی میں جا کے ان کی گاڑی پھس گئی جو ہن سے واپسی کا ممکن نہیں تھی تو یوں وہ چاروں پانچ جو سکھ تھے وہ گرفتار ہو گئے پولیس کے ہاتھ ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان کا وہ قانون نہیں ہے نہ موکر انڈیا کا قانون ہے وہ آسٹریلیا اور یورپن ممالک کا کامانین ہے وہاں انصاف ہوگا اور یقین ہی یا تو ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے یا ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی سکھوں کو لیکن یہ جو زہر پھیلائے جا رہا ہے اس کی قیمت وہ جو نسلوں کو منتقل کی جاری ہے یہ وہ بے غارت اور بے شرم وہ لوگ ہیں جو کتوں کی طرح بھوکتے ہیں پاکستان کے خلاف فر نتھنگ اٹال جو لوگ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تم لوگ انہیں کون سا تیر مار لیا ہے ٹھیک ہے ہماری پاکستان میں ہمیں شرمندگی اس بات کی ہے کہ ہمیں کسی اور نہیں لوٹا ہمیں اپنوں نے ہی لوٹ لیا تھا ہمارے اپنے ہی جرنیلوں نے ہمیں لوٹ لیا تھا ان ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی پالیشز نے ہمیں برباد کسی کا مون دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ پاکستان پر آنچ آئے اور ہم آپ کو برداشت کریں ایسا بھی نہیں کہ تم لوگوں اتنے بھی کمزور نہیں کہ تم پاکستان پر بھکواس کرو زبان درازی کرے تو تمہاری زبان کلیوں سے ہم کھینچ کے باہر نکال سکتے ہیں تمہاری موٹ شبتی ہوئی آنکھیں جو ہماری طرف اٹھتی ہوئی آنکھیں ان کو آنکھوں کو بھی ہم نکال سکتے ہیں اس کی آپ فکر مت کریں ہم بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کا دفعہ کرنا پاکستان کیا بچہ بچہ دفعہ کرے گا کرے گا انشاءاللہ اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے پاکستان میں رہنا اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ لیکن انڈینز کے وہ بغیرک کتے جو گودی میڈیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھنکنا بند کریں کیونکہ آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کتنی غربت تمہارے اندر ہیں کتنی تفن زدہ سماج تمہارے اندر ہیں تمہارے ہو کون کیا ہم نہیں جانتے تم اپنے ماضی پر اگر جھانک کے دیکھو تو شرمندی کے گلاوے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے بہرحال پاکستان کے خلاف بکواز کی جا رہی ہے لیکن ہر پاکستانی کا جو جہاں بیٹھا ہوا ہے ہم نے اپنی ملک کا دفعہ کر رہا ہے انشاءاللہ اور اپنی آرہ سے ضرور نمازی ہے کا اجازت حب السلام